کراچی میں پولس کے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ماری پور مچھلی چوک سے بھارتی خوفی ایجنسی رو کے ایجنٹ کو گرفتار کر کے دستی بم، لانچر، آوان بم، مختلف ناموں سے بنوائے گئے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور دو مختلف بندرگاہوں کے نقشے برامت کر لیے گرفتار رو ایجنٹ نے پہلے سے گرفتار رو ایجنٹ کلبوشن یادیف کو بھی اہم مقام کا دورہ کروانے کا انکشاف کیا ہے دیکھتے ہیں عمران حفیظ کی ریپورٹ سپیشلائز انویسٹیگیشن یونٹ نے خوفیہ اطلاع پر ماری پور مرنوڑا روڈ پر مچھلی چوک پر واقعے سائل ہوتل سے بھارتی خوفیہ ایجنسی رو کے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا رو ایجنٹ کو مشکوک نقل و حرکت کی بنا پر نگرانی کے بعد گرفتار کیا گیا جس سے دستی بم، لانچر، آوان بم مختلف ناموں سے بنوائے گئے پاسپورٹ، اوشناختی کارڈ اور دو مختلف بندرگاہوں کے نقشے سمیت دیگر سامان برامت کیا گرفتار رو ایجنٹ نے پہلے سے گرفتار رو کمانڈر کلبوشن یادف کو بھی داکیات کا دورہ کروانے کا انکشاف کیا یہ رپورٹس ہیں اور انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کلبوشن یادف سے بھی ریلیٹڈ تھا اور اس کو بھی اس نے ایک دو بار وزٹ کروائے تھے اس جگہ کے اس کے پاس منوڑا سائٹ کے سینسٹیو میپس اور بڑی سینسٹیو انفرمیشن وہ چیزیں برامت ہوئی ہیں جس سے یہ بلکل اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی چھوٹے ٹائم فریم میں کوئی پندرہ بیس دن کے اندر یہ کوئی بڑی کاروائی کرنے لگے تھے گرفتار رائیجن سلیم سے دو موبائل فون برامت ہوئے جنہیں فارنسک لیبارٹری بھیجا گیا ہے ان موبائل فون کی مکمل اسکیننگ کے بعد اہم معلومات حاصل ہونے کے امکانات ہیں کیمرو میں نومان صدیقی کے ساتھ عمران افیر ڈانیوز کراچی